مفاترس تحریک نہیں چلا سکتے تحریک چلانا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو آتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے خوف زدہ ہے جھیل برو تحریک عمران نیازی کے بسکیب بات نہیں ہونے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی ملک برمے کامیابی حاصل کر گئی مقررین کا تئیس چک اجنالہ میں منقیدہ ورکرز کنونشن سے شرکہ سے کتاب وزیر تفصیلہ جانیں گے فروف روز کی اس کی طور پاکستان پیپل لیبر بیورو کے ڈویزنل صدر چودری آبد حسین ہنجراہ کی جانب سے تئیس چک اجنالہ میں ورکرز کنونشن کا انقاد کیا گیا جس میں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنماؤ سمیت جیالوں کی بڑی تدات نے شرکت کی اس موقع پر ورکر کنونشن کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مملکت برائے پیداوار تسریم احمد قریشی سابق رکن قومی اسمبلی ندیم افضل چند چودری آبد حسین ہنجراہ نمان موٹا سمیت دیگر نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی ملک کی وہ وائد جماعت ہے جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے پاکستان پیپل پارٹی کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کو آئین دیا اور ملکی سالمیت کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں آج پاکستان میں جمہوریت کی جو شمہ جل رہی ہے یہ پاکستان کے جیالوں کے خون سے جل رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی عام انتخابات میں ملک کے تمام ملکوں سے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی اور انشاءاللہ کامیابی کا مقدر ہوگی انشاءاللہ آپ کے حکوم کی جنگ پیپل پارٹی لڑتی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے حضور پہ لیے متفقہ طور پر آج ہم نے جو یہ کمپینٹ شروع کی ہے اس چک سے شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم مستقبے اچھے فیصلے کر کے اپنے اب آپ کو رلیفی دروائیں گے اور مدفور بھی کریں گے اس ملک کو چلاڑ واسطے میں سمیدان کے تمام سٹیک ہولڈر باوے اسٹیبلشمنٹ ہوئے دی باوے سیاستگان ہوئے انہیں بے کے حیصلہ کرنا پہوے گا کہ یہ ملک چلانا کیسے اور اس ملک کو چلانا کے لئے اس ملک دی بیروکریٹک دا نظام دیڑا افسران دا نظام میں میں سمیدانے تباہ ہو چکے ہیں اس ملک جو اچھا نوپل مومنٹ سسٹر دیڑا پہوے گا اس ملک نے عام آدمی اختیار دینا پہوے گا صرف اشرافیہ کو اختیار نہیں روے گا اور یہ عام آدمی اختیار پاکستان پیپل پارٹی دے سکری پیپل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں جمہوریت کے استقام کے لئے اس کے لیڈروں سمیت کارکنوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور اپنے خون سے جمہوریت کے دیئے روشن کیے ہیں